بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل میں جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرواہی کی آواز سنی وہ انچی انچی کہہ رہا تھا اے میرے جان سے پیارے خدا تو کہاں ہے میرے پاس آ میں تیرے سر میں کنگی کروں جوہیں چنوں تیرا لباس میلہ ہو گیا ہے تو دھو دوں تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سیوں تجھے تازہ دودھ پلاؤں تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمیرداری کروں اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تمہارے تمہارے لئے روز گھی اور دودھ لائے کروں میری سب بکریاں تم پر قربان اب تو آجا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے ارے احمد تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے چرواہے نے جواب دیا اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور یہ زمین آسمان بنائے یہ سن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غزب ناک ہو کر کہا ارے بدبخت تو اس بےہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا بجائے مومن کے تو تو کافر ہو گیا خبردار ایسی بے مانی اور فضول بکواس بند کر تیرے اس کفر کی بدبوت ساری دنیا میں پھیل گئی ارے بے وکوف یہ دودھ لسی ہم مخلوق کو مخلوق کے لئے ہے کپڑوں کے موتاج ہم میں حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے نہ وہ بیمار پڑتا ہے نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے نہ اس کا کوئی رشتے دار ہے توبہ کر اور اس سے ڈر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غزب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چراواہے کے چراواہے کے عسان خطا ہو گئے اور وہ خوف سے تھر تھر کام پنے لگا چہرہ زرگ پڑ گیا اور بولا اے خدا کے جلیل القدر نبی تو نے ایسی بات کہی کہ میرا موہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی کہتے ہی چراواہے نے سرد آ کھینچی اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لئے کوئی طور پر گئے تو خدا نے فرمایا اے موسیٰ تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا تو دنیا میں جدائی کے لئے آیا ہے یا ملاب کے لئے خبردار اس کام میں اتیاط رکھ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا اکل بخشی ہے جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لئے بری ہے ایک کے حق میں تریاد کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لئے زہر ہے ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار تو نے ہماری ذات پاکی اور ناپاکی سے مبرہ ہے اور اے موسیٰ یہ مخلوق ہم نے اس لئے یہ پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے اس سے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش کریں جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و سنا کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی پیشی واقعہ نہیں ہوتی مدہ کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے ہم کسی کے کول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں اے موسیٰ خردمندوں کے آداب اور ہیں دل جلوں اور جان ہاروں کے آداب اور ہیں حضرت موسیٰ نے جب خدا کا یہ خطاب امیز خطاب سنا تو سخت پہ شیما ہوئے اور بارگاہ الائی میں نہایت ندامت اور شرم ساری سے معافی مانگی پھر اس ازدراب اور بیچینی میں اس چرواہے کو ڈھوننے جنگل میں گئے سہراہ و بیابان کی خاک چھان ماری چرواہے کا کہیں پتا نہ چلا اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے لیکن تلاش جاری رکھی آخر آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا اے موسیٰ اب مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ یہاں بھی آپ پہنچے حضرت موسیٰ نے جواب دیا اے چرواہے میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کا آ کر تجھے کسی عدب و عداب قائدے ذابطے کی ضرورت نہیں تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جہاں دین نور جہاں تجھے سب کچھ معاف ہے بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا ہے پیغمبر خدا اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کچھ کہوں میرے دل کا خون ہو چکا ہے اب میری منزل بہت آگے ہے تُو نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ تیہ کر چکا ہوں میرا حاب بیان کے قابل نہیں اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرے احوال مت جان مولانا رومی اس حقائد سے ماحاصل یہ نکالتے ہیں کہ اے شخص جو تُو حق تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتا ہے کیا سمجھتا ہے تُو تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرہ حال و کال بھی ناقص یہ میز اس پروردگار رحمان و کریم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے توفے کو قبول فرماتا ہے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر آمین جزاک اللہ خیر